دوستو آئس لینڈ میں واقعہ یہ لائٹ ہاؤس جو سمندر کے بیچوں بیچ ہے یہاں پر جوب کرنے کی تنخواہ جو ہے آپ سن کر حیران ہو جائیں گے 32 کروڑ اپیا مہانہ اور زیادہ زیادہ 3 مہینے جوب کر سکتے ہیں جو 96 کروڑ اپیا بنتا ہے اور یہاں پر ایک نوجوان جس کی آپ تصویر دیکھ رہے ہیں اس نے اپلائی کیا اور یہ سلیکٹ بھی ہو گیا لیکن دوستو آزربائیجان کی ایک لڑکی جس نے یہاں پر جوب کی تھی پانچویں ہی دن اس کا رابطہ جو ہے وہ منقطع ہو گیا آئس لینڈ کی حکومت سے اصل میں یہاں پر جب آپ جوب کرتے ہیں تو یہاں پر بہت زیادہ خوفناک قسم کی چیزیں آپ لوگوں کے ساتھ رونما ہوتی ہیں آپ بلکل اکیلے ہوتے ہیں آپ نے اپنا کھانا خود بنانا ہے اپنا ہر کام خود کرنا ہے اور تین مہینے آپ نے تن تنہا رہنا ہے اور اس کے لیے جب اس لڑکے کی سلیکشن ہوئی تو اس کو اس کے گھر والوں نے منع کر دیا کہ آپ نے یہاں جوب نہیں کرنی لیکن سننے میں یہ آ رہا ہے کہ یہ لڑکا جوب کے لیے وہاں گیا لیکن اس سے پہلے آپ کو بتاتے ہیں کہ آزربائیجان کی لڑکی کے ساتھ کیا ہوا اس کا رابطہ منقطع ہو گیا حکومت کے ساتھ صرف حکومت کے ساتھ آپ کا رابطہ ہوتا ہے آپ کے پاس نہ کوئی موبائل ہوتا ہے اور نہ ہی کوئی انٹرنیٹ ہوتا ہے اور دنیا سے آپ بلکل کٹ جاتے ہیں اور پتہ یہ چلا کہ اس کا کسی نے ہارٹ اٹیک کروا دیا یعنی کوئی ایسی بلان آئی جس نے اس کے دل پر حملہ کیا اور اس کے دل کو دبوچ لیا جس کی وجہ سے اس کو ہارٹ اٹیک آ گیا یہ ڈاکٹرز نے چیک کرنے کے بعد بتایا اب شاہ زمان جو ہے وہ اس کے بارے میں کوئی کچھ لوگ یہ کہہ رہے ہیں کہ اس نے جوب سے انکار کر دیا اور کچھ لوگ کہہ رہے ہیں کہ وہ جوب پر پہنچ گیا اور جوب پر جب اس کا دوسرا دن تھا تو یہ سننے میں آ رہا ہے کہ اس نے بہت ہی خوفناک چیزیں دیکھی لیکن حقیقت یہ ہے ناظرین اکرام کہ اگر اس نے یہ چیزیں دیکھی ہوتی تو وہ یہاں تک کبھی بھی نہ پہنچتی ہمارے تک کیونکہ اس کا کسی سے بھی رابطہ نہیں آئیے اگر وہ زندہ بچ کے آ جاتا تو پتا چلتا لیکن حقیقت یہ ہے کہ اس نے یہ جوب کرنے سے انکار کر دیا کیونکہ لاسٹ ٹائم جو آزربائیجان کی لڑکی گئی تھی پانچ دن کے بعد جب اس کا رابطہ منکتا ہوا اور ہیلیکوپٹر وہاں پہ پہنچا اس کو چیک کرنے تو وہ مردہ پائی گئی اس لائٹ ہاؤس کے اندر اس لائٹ ہاؤس کے بارے میں ناظرین اکرام یہ مشہور ہے کہ وہاں پر رات کے ٹائم بہتی خوفناک قسم کے جنات اور بلائیں آتی ہیں جن کا مقابلہ شاید آپ نہیں کر سکتے اس کے علاوہ تین لوگ جو بنگلہ دیش کے تھے وہ بچ کر آئے اور انہوں نے یہ بتایا کہ تین مہینے تک انہوں نے جس طرح سے لائٹ ہاؤس میں گزارا کیا یہ وہی جانتے ہیں رات کو ان کو کس قسم کی بلائیں ملی کس کس قسم کے بھوتوں سے ان کا ٹاکرا ہوا اور وہ کہتے ہیں کہ ہم صرف قرآن پاک پڑھتے رہے ماں پر اور قرآن پاک کی تلاوت کے علاوہ ہم نماز پڑھتے رہے جس کی وجہ سے ہمارا وقت گزرا ورنہ یہ تین مہینے گزارنا آپ کے لئے بہت مشکل ہو جاتا ہے تو اسی وجہ سے اس لڑکے نے بھی یعنی شاہ زمان نے بھی جوب کرنے سے انکار کر دیا تو جو لوگ یہ جو رومرز پھیلا رہے ہیں کہ شاہ زمان نے وہاں پہ جوب کی اور اس کے دوسرے دن میں اور تیسرے دن میں یہ کچھ ہوا یہ سب غلط ہے ایسی کوئی بات نہیں ہے شاہ زمان وہاں نہیں گیا کیونکہ اس کے گھر والوں نے اس کو روک دیا اس نے بہت ساری اپکیشنز لکھی تھی بہت سارے فارمز فل کیے تھے اس کے بعد اس کی جوب لگی یہاں پر لاکھوں لوگ اپلائی کرتی ہیں لیکن کسی ایک کی ہی جوب لگتی ہے تو ناظرین اکرام آپ نے جو یہ سارا کوئی سنا آپ کا اس بارے میں کیا خیال ہے اپنی رائے کا زار کمنٹ باکس میں روڑ کیجئے گا ملتے ہیں نیکس ویڈیو میں تب تک کیلئے اللہ حافظ